محترم جناب برگیڈیر ریٹائر تار خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں برگیڈیر صاحب میں آپ کو ہیلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سلام علیکم برگیر صاحب برگیر صاحب جو حالات ہیں دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے تین چار چیزوں کے اوپر ہمیں بڑی گہری نظر ہے امریکن الیکشن بنگلہ دیش یوکرائن روشہ وار میڈل ایسٹ یہ چار چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم گہری گہری نظر رکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے حالات بہتر نہیں ہیں کیا کہیں گے عمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں یہ کہوں کہ امریکن الیکشن جو ہے جیسے ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ اے زفاہ بڑے ہی خطرناک ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے he is not the man of establishment صحیح he is not man of deep state he is an outsider اسی وجہ سے پہلی دفعہ بھی ان کو ہرایا گیا اور deep state جو ہے امریکہ میں انتہائی طاقتور ایک element ہے کچھ analyst ہیں اس میں ایک پیجافری سیش ہے اور بھی بہت سارے ہیں انہوں نے تو یہ بھی اتراز اٹھایا ہے کہ کملا حارض جو ہے she has not come through the primaries she is not elected prior the primaries to be the candidate for presidency she selected یہ الفاز استعمال کیے گی اور ایک صاحب نے تو یہاں تے کیا ہے کہ she is a zombie she will be in the hands of the deep state اگر وہ elect بھی ہو جاتی تو یہ آپ دیکھیں جو پولز آ رہے ہیں اور کس طرح funding آ رہی ہے آپ دیکھیں تقریباً neck to neck مقابلہ ہوگی ہے تو لیٹس سی حالات کذر کو جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں اس کا دنیا کے سیاست پہ خارجہ policy پہ economy پہ بہت اثر پڑے گا برقی صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ influence ہوتا ہے آپ کو پتا ہے American government اور جس طرح Biden آپ کو پتا ہے وائٹ سپرمیسی کی بات کرتا ہے اور جس طرح NATO کے حوالے ساتھ ان کا یہ موقف ہے کہ جس طرح رشن کریں بڑے پرو رشن بھی ہیں آپ کو پتا ہے American جس طرح آپ نے deep state کی طرف اشارہ کیا وہاں بھی ایک بڑی ایک confusion نظر آ رہی ہے ابھی حالی میں آپ سے ایک article ضرور نظر سے گزرا ہوگا رشن کی involvement میڈیا کے اندر وہ پیسہ لگا رہے ہیں حد سے زیادہ کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہر دفعہ election میں اتراز اٹھتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اور اسی طرح رشن بھی اترازات کرتے ہیں بلکہ الزام لگاتے ہیں کہ American جو ہیں رشن election میں بھی interfere کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ایسی سادشیں بھی ہوئی ہیں کہ میسٹر پیوٹر کو راستے سے اٹھا دیا جائے سو یہ تو چلتا رہتا ہے بگری صاحب بنگلہ دیش کی اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک لعوہ تو پک رہا تھا میڈیا کے لوگ بہار کے لوگ مجھے ایک شو میں خاتون تھی بنگلہ دیش کی پولیٹیکل انیالس تھی ایک حد سے زیادہ بنگلہ دیش کے اندر پبلک کے اندر ایک نفرت ہے اور انڈیا کے خلاف اور شیخ حسینہ واجد کے خلاف آپ کو لگ رہا ہے کہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آگے کے حالات کیونکہ سب سے زیادہ یہ بلو ہے آپ کو پتا ہے انڈین گورنمنٹ کے لیے آپ کو پتا ہے انہوں نے صرف تعلقات ایک شخصیت سے لے رکھے تھے اسی سے ہی وہ پورے بنگلہ دیش کو کنٹرول کر رہے تھے شیخ حسینہ واجد کیا کہیں گے دیکھیں میں خود مغلہ دیش میں رہا ہوں صحیح صاحب اور الیکشن جب ہوئے تھے سیونٹی وان کے تو میں انواقلی ڈسٹرک کا انچارج تھا اور ہمارے سامنے یہ الیکشن ہوئے اور اس میں جس طریقے کی رگنگ ہوئی اور جس طریقے سے عوامی لیگ نے کسی دوسری پارٹی کو امیتوار کھڑا ہونے ہی نہیں دیا تھا اور کچھ ہماری ویسٹ پاکستان کی جو پاتھی تھی ان کا اپنی بھی غلطیاں تھی انہوں نے بھی اپنے امیتوار نہیں کھڑے کیے تو اس کے بعد جب مجیب و ریوان صاحب جیت گئے اور وہ سویپ کر گئے ساری جیتیں جیسے بھی کی دی فیکٹ ریمینز کہ الیکشن ایک دفعہ ہو جائیں تو پھر دی جیورو ان کا کلیم بن جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سکس پوائنٹ جو ہیں یہ میرا عوام کا ٹرسٹ ہے لیکن سکس پوائنٹ میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ بنگلہ دیش کو الادہ کیا جائے بنگلہ دیش کی عوام جو ہیں میں تو تین چار سال وہاں رہا ہوں اور بڑا قریب سے دیکھا ہے ان کو اور اب بھی ہمارے دوستوں میں ہیں بہت سارے وہاں کوئی طرح اللہ کے پاس چلے گئے سب سے زیادہ نیشنل لزم جو ہے پنگولی مسلمز میں تھا مسلم لیگ کی بنیاد بھی انیس سو چھے میں دھاکہ میں پڑی تھی اور نباب آف ڈاکہ اور سر آگر خان پہلے کرتا درتا تھی مسلم لیگ کے یہ بنگولی لیڈرشیپ تھی جنہوں نے انیس سو چالیس میں لاہور ریزولیشن میں قرارداد پیس کی تھی یہ لیڈرشیپ تھی بنگول کی جو انیس سو چھتیس کے الیکشن میں بھی کامیاب ہوئے تھے جبکہ پنجاب اور سینٹرل انڈیا میں مسلم لیگ کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی اسی طریقے سے انیس سو چھتالیس کے الیکشن میں بھی یہی لیڈرشیپ تھی لیکن بدقسمدی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو قائد اعظم کے جانے کے بعد زومہ تھے چھے سات سال نانی فٹی سکس تک وہ کانسٹیوشن نہیں بنا سکے اور ایک قسم کا اس زمانے میں ہم کالج میں ہوتے تھے تو مزاق اڑھا تھا کہ مزاق چیئر ہیں پرائیم نیشتر شیپ وہاں اور انڈیا بھی مزاق بڑھا تھا بار حال سیونٹی ون کا جو واقعہ ہوا تھا تو لوگوں نے اس چیز کو بڑا محسوس کیا کہ ہم نے یہ تو مجیب و روان کو نہیں دیا تھا کہ وہ صوبے کو سیبل وار کی طرف لے جائے اور الیوگی کی طرف اور حاکس جو تھے عوامی لینگ میں بعد میں تو آپ چیزیں ساری ڈاکومنٹیڈ ہو چکی ہیں کہ ان میں کتنے لوگ رو کے پروردہ تھے کتنے لوگ جو تھے وہ انڈین انٹیلیجنس کے تھے کتنے لوگ جو تھے وہ انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے اور آپ تو یہ بھی وہ مان گئے ہیں کہ اگر تارہ کانسپریسی بلکل ٹھیک تھی اور صحیح پکڑا کو اس سے نکلوا دیا تھا اور اس کے بعد جو اس کے اثرات آئے وہ ہیرو بن کے اس پاکستان میں عبرا اور کمزور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت اور اپنے لیگل فریمورک آرڈر پہ بھی عمل نہ کرا سکیں تو نتیجہ جو ہے وہ سامنے ہے جہاں تک یہ چھے پوائنٹ کا یہ معاملہ تیہ ہو چکے تھے لیکن آخر میں جو ہاکس تھے دونوں طرف جس میں تاجو دین وغیرہ اور دوسرے جو بعد مارے بھی گئے سیونٹی وان سیونٹی فائیب کے کو میں اور ادھر جو ویس پاکستان کی لیزرشپ تھی ان کی جو خط درمی کی وجہ سے وہ ٹاکس جو فیل ہو گئی اور ایک صوبے میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ دیو کیسے سے پوائنٹ او نو ریٹرن پر چلے گئے تھے اور جو وہ الیکشن جو ہوا اس کا نتیجہ جو الٹا ہو گیا جی بیگر سب یہ تو آپ نے ایک بیگ راؤن بتایا جو حقائق پہ لیکن ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک ایسے سامپ کی طرح ہیں جو زخمی ہو گئے ایک تو وہ سارا الزام آئیس آئی پہ اور پاکستان پہ لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں امریکن نے پاکستان کو یوز کیے اور دوسرا جو ہے وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے سے اب انڈیا کے اندر ہاکس کی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو رنگ پڑڈ ویژن ہے جو کہ جس کو ہم چکن نیک کہتے میں خود بھی وہاں رہا ہوں وہ اس کو جو ہے الادہ کیا جائے تو بہت بہت پروبیبلیٹی ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں کوئی تلخیط حد تک نہ چلی جائے کہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ انڈیانز are capable of doing some adventure in رنگ پو ڈیویژن جس طرح آپ نے سر ایک بیگ گراؤنڈ دیا آپ نے بڑا زبردست بیگ گراؤنڈ اور حقائق پہ مبنی تھا آپ نے اور اس کو دیا یہی یہی پاکستان کے اندر انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بریک کا ٹائیم ہے بریک کے بادا ہوں گا